بسم اللہ الرحمن الرحیم بن گئی اپنی گروپ سے جو سمی فائنل کے لیے کالی فائی کر لیا دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے پاکستان انڈر نائنٹین اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سریز کھیلی جاری ہے پاکستان کی جانب سے آج کے میچ میں دوسرا روز تھا اور جہاں پر پاکستانی ٹیم پہلی ایننگ میں تو سو چوبیس رن پر رننا کر آؤٹ ہوئی تھی تو بنگلہ دیشی ٹیم کو ایک سو اکسٹھ رن پر آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے گی تین وکٹے عبدالباسط نے حاصل کی اس میچ کے اندر اور پاکستان نے جب دوسری ایننگ کا آغاز کیا تو پاکستان کو دوسری ایننگ میں بھی مشکلات کا سامنا کرتی بھی دکھائی دیرے چمور رن پر پاکستان کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں وہ آج ستائیس رن پر بیڈنگ کر رہے اور اس کے ساتھ 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 بیک پانچ رن پر کریس پر موجود ہیں اور دوسری طرف اگر بات کریں ہاکی قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے تو پاکستان اور کوریا کے دنمیان آج میچ کھیلا گ جہاں کوریا نے جو ہے پاکستان کو دو ایک سے شکست دے کر جو ہے اپتے پول میں فتح حاصل کیا دوسری طرف پاکستان کے اگر بات کریں ہاکی میں تو ہاکی میں پاکستان کی جانب سے جس قسم کی کارکردن کی دکھائی جاری تھی بڑی زبدست تھی کیونکہ پچھلے دو میچز ہم نے برابر کھیلے اور آج کے میچ میں بھی پاکستانی جو کھلاڑی تھی بڑا زبدست کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کیونکہ پاکستان نے چوتھے منٹ میں گول کیا اور اس کے بعد ہے جو کوریا کی ٹیم جو ہے اکاون اور باون میں مینٹ میں پلانی کارنر میں جو ہے میچ میں گول کرنے میں کامیاب ہوئی اور میچ میں فتح حاب ہوئی ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں جبیل احمد صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں عارف وحید خان صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہے سب سے بہلے جمیل صاحب کے پاس آتے ہیں جمیل صاحب کیا کہیں گے ٹی ٹوئنٹی والکپ جاری ہے انگر بین کی ٹیمیں اپنے گروپ سے صحیح فانے کے لیے کالی فائی کر لیا دوسری طرف جو گروپ ہے بڑے ہاں اور نہ کی سیفیشن چل دی ہے تین چار ٹیموں کے درمیان کیا کہیں گے بس ورلڈ کپ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور آج جو ہے کل تو خیر آسٹلیا اپنا میچ تو جیت گیا تھا لیکن وہ ظاہر ہے اتنے کم مارجن سے چار نن سے میچ جیتا تھا افغانستان سے ایک لمبے پر لگ رہا تھا کہ شاید افغانستان ہی میچ نہیں جی جائے بہرل وہ ایک پہلی جو ہے مطلب ٹیم بن گئی وہاں سے کل نیزویلینڈ چکے جیت گئی تھی اور دوسری ٹیم آج جو ہے مطلب گروپ ون سے یہ انگلینڈ کی ٹیم تو وہاں گروپ ون کا تو فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا تو باقی اب جو جو آپ کا سوال ہے کہ کل جو ہے کل جو ہے نا تین میچ کھیلے جانے ہیں اور تینوں میچ جو ہے نا وہ اس کو پاکستان جو ہے نا اس میں پاکستانی انوالو ہوں گے بہر ظاہر ہے کہ اگر بھارت کا میچ جو ہے نیدرلین� جو ہم یہ کشش کہ مطلب سوچ رہے ہیں کہ نیدرلینڈ بھارت کو ہرا دے اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں ساؤٹھ افریقہ کا میچ جو ہے کہہ بتیں زمبابے سے تو نہیں ساؤٹھ افریقہ میچ نیدرلینڈ سے اور بھارت ماچ جو ہے بھارت ماچ پاکستانیا سے بنگلہ دیش سے تو مطلب کوشش تینوں میچوں میں پاکستانی جو نا انوال ہوں گے کیونکہ وہ چاہیں گے کسی طرح سے ساؤتھ افریقہ ہار جائے اور یہ جو نا باریش ہو جائے باریش ہونے کی صورت میں پاکستان کے چانس بن جائیں گے یا بھارت جو ہے وہ اپنا میچ جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں ہار جائے زمان پر سے لیکن بنگلہ دیج کو جو نا کمزور حریف نہیں کہیں گے اس لئے جو آخری میچ اپنا کھیلا بنگلہ دیج نے تو بہ مشکل جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ڈک بلدوس کے در جو نا پانچ رن سے مطلب وہ میچ جیتا ہے تو اس چیز کو اگر ہم مدے نظر رکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ جاتا کہ بنگلہ دیج جو ہے وہ ترنے والا سا ثابت ہوگا تو کل تک کا جو انتظار ہے کیونکہ اب دو ٹیمیں آگئی ہیں لیکن ایک بات ضرور آج دیکھنے کو ملی کہ جو جس انداز میں آج انگلینڈ نے کرکٹ کھیلی ہے وہ وہ میں سمجھتا ہوں اس کے شائع نشان نہیں ہے کہ مطلب ایک لمحے پہ 75 رن تھے سات سات اوار ایک کلاری آؤٹ اس کے بعد جو ہے آپ چیز کرنے جا رہے ہیں ایک سو بیالیس رن اسی رن چاہیے تھے اور تیرہ اوار تھے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھے لیکن چھے وٹی بھی گوائیں اور جو ہے اندیس اشاریہ چار اوار رن جا کے چیز کیا ہے اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو سنمنٹ سے بہار ہو گئی تو وہاں کے جو شائع کی نے کرکٹ ایک کتنے مایوز دکھائی دیں گے اور کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گرونڈ سب کیلئے فیوریڈ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیم جو ہے فائنل کے لئے اور اسی لئے جیسے ٹیم تو الیت رکھتی تھی فائنل کے لئے بالکل الیت رکھتی تھی فائنل کے لئے بلکل ایسا ہی تھا کیونکہ ایک تو ایک دیفنڈنگ چیمپئن تھے وہ سب سے بڑی بات یہ کہ پیچھلے ورلکپ انہوں نے جیتا تھا تو ایک توقعات ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب بڑھ گئے کہ مطلب بھی کہ یہ اور جو تین چار ٹیموں کے نام لگے جا رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیم جو ہے لیکن جو منجمنٹ ہے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا منجمنٹ کا کہ وہ کس انداز میں اس زبا جو ہے مجھے دو ٹیموں کا پانفیڈنس جو نا وہ ہلتا ہوا نظر آیا انگلینڈ کا اور آسٹیلیا کا انہوں نے آخری میچ کے تین وہ کی ہیں چینجز کی ہیں ایرون فنچ کو انہوں نے مطلب بھی کہ ڈراب کیا ٹیم ڈیویٹ کو انہوں نے ڈراب کیا اور کیا کہتے ہیں مچل سٹاک کو انہوں نے جو نا یہ تینوں بڑے مطلب اہم تھے تو اب وارنر کو انہوں نے مطلب بھی کہ کھلایا کیمران گرین کو کھلایا ریچرڈسن کو کھلایا یہ تین پلیر انہوں نے اس اہم ترین میچ میں تبدیلی کیا وجہات تھی کیا وہ نہیں تھی یہ تو خیر بار اللہ وہی منیجمنٹ بتائیں گے بلکل جمیل صاحب وحی صاحب کے پاس آتے ہیں وحی صاحب پاکستان کو اب بڑا اہم میچ کھلنا بنگلہ دیش کے خلاف ہے سمجھتے ہیں کہ کوئی پلاننگ جس طرح ہم نے سٹرائک ریٹ بہت تیز کیا پچھلے میچ میں سمجھتے ہیں اسی پلاننگ کے تحت اب آنا چاہیے ہمیں بنگلہ دیش کے خلاف دیکھیں بلکل شکریہ شہدہ مہین صاحب ایک تھی کہ بڑا اہم میچ ہے اس کو اہم طریقے سے ہی کھیلنا چاہیے اس میں کسی بھی ٹیم کو آپ اس کو چھوٹا یا نسف کرتے ہیں کیونکہ یہ ورڈ کپ جو ہے آسٹلیا میں جو ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا ہے کہ لو اسکورنگ میچز ہوا ہے اور ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ چھوٹی ٹیموں نے ڈے بائی ڈے گریجویلی بہت ترقی کی اس کے اندر وہ جیسے جیسے موسم کو اڈاپ کرتے گا پیچھو اس کو سمجھتے گا انہوں نے اپنی طرف کی ان کی جو ہے کھیل میں نکھار آتا گیا چونکہ ٹی ٹی ٹیموں کے لیے کمبیک کرنے کے لیے بہت اچھا چانسز ہوتے ہیں تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی ٹیم کو حریف کو کمزور نہ سمجھے جائے اور پھر بنگلہ دیش کی جو کرکٹ نظر آئی پسٹلے میچز کے اندر تو اس سے بھی پاکستان کو پھر اپنا جو مومنٹم اس نے ایک برقرار رکھا ہے ساؤت افریقہ کے خلاف جیت کے مومنٹم کو کیری کرنا جو ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو جب جو مومنٹم جو ان کے ہاتھ میں آگیا اس مومنٹم کو آخر تک فنیش کریں وہ بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے اگر مگر میں چکرن پڑھیں کہ ایک اچھی کارکردگی اور ایک اچھے نوٹ کے اوپر اس ٹوئنمنٹ کو ختم کریں اور پھر وہاں سے اپنی کرکٹ کو دیکھیں کہ ہم نے یہاں اس ٹوئنمنٹ کے اندر کیا غلطی کی پھر اس کو ریالائز کریں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے اور ہمارے اس کو ہمیں مزید آگے کی طرح کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے اندر دوسری ٹیموں کو بھی یہی دیکھا گیا ہے جیسے آسٹلیا اور یہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آسٹلیا ہی ہمیشہ جیتے ہیں یا کوئی بھی ٹیم ہمیشہ جیتے ہیں یہ شورٹ فارمیٹ کی کرکٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی ٹیم اچانک جیت سکتی ہے تو چونکہ دیکھ ہم نے کہ آسٹلیا چونکہ اس کا اسٹارٹ اچھا نوے پاکستان اور آسٹلیا دو ایسی ٹیم ہی تھی جنہوں نے ورلڈ کپ میں اچھا اسٹارٹ نہیں لیا اور اس کا اختتام بھی اچھا نہیں ہوا اچھا اسٹارٹ نہیں لیا لیکن آسٹلیا باہر ہو گئی جس طرح انہوں نے پہلے میچ میں اپسٹ شکت سکھائی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آج ان کے لیے باہر ہونے کا سبب بنتی دکھائی دی اس ٹرونیمنٹ ہاں بالکل جو نا دیکھیں یہ جو اس طرح کے یہ میچز ہوئے ہیں اس ورلڈ کپ کے اندر مطلب پہلے یہ ہوتا تھا جمیل صاحب بارش نے بھی بڑا عمل دخل اس میں یہ دو چیزوں کی بجید ہے ایک تو یہ کہ ایک بات تو آپ جو نا مطلب سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ایسوسیٹ میمبرز ہیں جو کنٹریز ہیں ان کو یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے بڑا جو نا امپروف کیا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں اس دیکھیں کبھی ہم سنتے دیں نا جو نا ہم نے سنا جی کہ ایک اپسٹ ہو گیا بنگلہ دیش نے پاکستان کو وہ بہت بڑا اپسٹ تھا وہ نا ایک ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہ زبابہ نے آسٹلیا کو ہرا دیا تھا وہ اپسٹ تھا دوہزار سات کے اندر آئرلینڈ نے پاکستان کو ہرا تھا اس ایک آگ میچ ہوتا تھا نا لیکن اب اگر آپ دیکھیں اس ورلڈ کپ کے اندر تو مطلب بڑا مطلب زبردست طریقی کی مطلب چیزیں سامنے آئی ہیں کہ زبابہ نے ہرا دیا پاکستان کو وہ کہہ کہتے ہیں آئرلینڈ نے جو ہے نا وہ کہہ کہتے ہیں آہ ہرا دیا جی اچھا جمیل صاحب لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیمیں کالیفائی کر کر آئیں دوسرے مراحل کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کا سلح انہیں جو ہے میچس کے اندر ملتا دکھائی دیا کانفیڈنس زیادہ بہال ہوتا نظر آیا خاص کا جو نیچے نمبروں کے ٹیمیں ہاں دیکھیں آئی لینڈ زمواوے بنگلہ دیش سری لنکا یہ سب کالیفائی کھیل کر آئے تھے اور بڑا زبوتس انہوں نے جو ہے اس پر کام کیا میں آپ ہوں کہ جس انداز میں یہ کھیلے ہیں چاہے آپ نیدر لینڈ کو لے لیں زمواوے کو لے لیں چاہے وہاں اس والے سری لنکا سری لنکا تو بہت ہی زبردست مطلبی کے کھیلے لیکن آئی لینڈ بھی جو بہت اچھا کھیلہ ہے کرکٹ آئی لینڈ نے بہت ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ان ٹیموں سے برابر کے محچز کھیلے تو یہ ان کی کامیابی ہے ورنہ یہ تو مطلب ایسا ہوتا تھا جب ترنے والا سا ثابت ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ بعض ایسا دیکھا جاتا تھا جمیل صاحب کے ان ٹیموں کا خلاف کوئی ہے ایوریج سیٹ کیا جاتا تھا کہ دو سو رن یا آٹ وکٹوں سے نو وکٹوں سے ایسی فتح حاصل ہوتی تھی بڑی ٹیموں کو بالکل یہ بات درست ہے دیکھیں افغانستان کے خلاف آسٹیلیا کو اپنا رن ریٹ صحیح کرنا تھا نا اس رن ریٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے طے کر لیے کہ دو سو رن کرنے یا دو سو بیسن کرنے تاکہ ان کو پھر ہم جل سے لاؤٹ کریں لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس چکر میں ان کی وکٹیں گرتے رہی اور ایک مطلب ایسے اس کے اوپر آکے ان کو پھر رکھنا پڑا کہ مطلب ایک سوارٹ سٹرن تو وہ تو لیکن میں یہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو افغانستان نے جس انداز میں بالنگ کی ہے اور پھر جس انداز میں بیٹنگ کی ہے خاص طور پر راشد خان جو آیا ہے اور اس نے فورٹی ایٹ کی جو ایننگ کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹیم کے پاس جو اینا دو تین جو اینا میچ وینر موجود ہیں تو کوئی بھی ٹیم مطلب جو اینا مطلب اس اس کے اندر میں تو یہ جو ایسوسیویٹ میمبر ہیں ان کو بھی کمزور کیونکہ جو میں اب مثال دے رہا ہوں کہ بابا جو پاکستان کو مار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کرکٹ جو ہے اب آنے والے دو سال کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ مقابلے مقابلے زیادہ اور ٹف بھی ہوں گے ایسا ہی کپتانی کیسا دیکھتے ہیں بابا رازم کی کپتانی کو اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر دیکھیں بابا رازم کی کپتانی پہ خیر بہت زیادہ باتچیت ہو دی رہی ہے پہلا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ہماری جو منیجمنٹ ہے وہ میسیوز زیادہ کر رہی ہے کھلاڑیوں کو تو جس طرح میسیوز کر رہی ہے کھلاڑیوں کو کوئی بھی جو ہے آپ کی دیکھ لیں کہ کھلاڑیوں کی پوزیشن جو ہے آپ کی صحیح جگہ ہے رائٹ کھلاڑی کھلاڑی کو اچھے کھلاڑی کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے ایسے ہی کپتانی کی بگر بات کرتے ہیں بابا رازم کی تو بابا رازم نے کہ آپ دیکھ لیں کہ دومیسٹک منہوں نے بہت زیادہ کپتانی نہیں کی مگر ہم ان کو کپتان منا کے مسلسل یوز کر رہے ہیں ایسے ہی مسیوز کر رہے ہیں ایسے ہی زیوان کو اگر دیکھیں تو وہ انہوں نے بہت زیادہ جینئر اوپنر نہیں ہے مگر ہم ان کو اپنک کھلا کے اس کو مسیوز کر رہے ہیں ہماری جو جینئر اوپنر ہیں فخر زمان اور شان مسعود وہ اپنے نمبروں پہ نہیں کھل لیں ہم ان کا مسیوز کر رہے ہیں شاداب ہے جو بولنگ آراؤنڈ آ رہے ہیں ہم اس سے توقع کر رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ آکے کوپر بیٹ فن اس کا بھی مسیوز ہو رہا ہے نواز ہے وہ بولنگ آراؤنڈ آراؤنڈ لیکن وہ پرفارمنس تو دے رہا ہے نا ویساہ پرفارمنس دے رہا ہے مگر جو پرفارمنس رائیٹ پلیٹس کی جو پرفارمنس ہے یہ تو ایک مجبوری والی بات ہے نا یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے نا کہ اگر یہ چودھے نمبر پہ آکے ہمارے میڈل آرڈر جو ہے اگر شاداب نے اسٹین تھن کرنا ہے اور نواز نے اسٹین تھن کرنا ہے تو باقی میڈل آرڈر ہمارے لئے کہاں پا رہے تو ہمارے پاس اتنا بڑا فلاؤز ہے کہ جیس نہیں میڈل آرڈر کہاں پا رہے ہیں یہ تو گئے پہ مسنگ ہے سارے سارے مسنگ کو پورا کر رہے ہیں اور اچھا پرفارمن کر رہے ہیں شاداب بھی ایک میچ اندر کھلا رہی ہے اس میں اور اپنا پرفارمن کر رہا ہے اتنی تیجربے کی بنیاد پر جس طرح اس نے میچ کو فنیش کیا بھی یہاں پر باڈی اچھی نگی نظر آئی ان کی اور افتخار کی اس میں نظر آیا ان کا تیجربہ جس طرح انہوں نے کلین ہٹنگ کی میں جو ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یہ پنچ ہٹنگ کے بجائے آپ کلین ہٹنگ کی طرف آئیں گیم آورنس میں آئیں گیم کی گیم کی سیچویشن کو سمجھیں تو اس میں اس میں یقین اس میں دیکھیں کہ آپ سارا اس کے اندر تو اس کے اندر بہت زیادہ ہی نظر آئی میچوریڈی زیادہ نظر آئی تو یہ اس میں بڑی خوبصورتی نظر آئی ان کی بیٹنگ کے بجائے اس کے کہ ہم پینچ ہٹنگ کی جائیں گیارہ گیندو پہ اٹھائی سنگ کے اندر بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مخصوص تائم کے اندر پینچ ہٹنگ کے ایک مومنٹم تو بنا دیتے ہیں مگر اس کے بعد دیکھیں کہ تیتالیس سن پہ چار آؤٹو تو پاکستان کے لئے اتنے فروٹ فل نہیں تھا فروٹ فل جب ہوا پاکستان کے جب شاداب اور افتخان نے اپنی انیس کو ڈیولپ کیا انیس وہ ہی ہوتی ہے میچ ونر وہ ہی ہے جو پورا میچ بنا ہے آخر میں کہ اچانک میچ جتوا دے میں اس کو میچ ونر نہیں کہتا مگر جو انیس کو ڈیولپ کرنا یہ ایک آٹ ہے جو ان دونوں نے اس دن اس کا اکاسی آئی اکاسی کی لیکن ہم آسیف علی کو شاید بھولتے جا رہے ہیں جس قسم کی وہ پاپ ریٹنگ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر ان کی جگہ بنتی ہے دیکھیں آسیف علی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ساتھ ان کی ایٹنگ مخصوص حالات میں ان کی کرکٹ جو ہے بہت لیمیٹیڈ ہے لیمیٹیڈ تو ہمارے جو ہے کپتان نے شاید بنا دی ہے اس کی ایک تو یہ کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ جو ہے خود ہی لیمیٹیڈ ہے مگر اس کے اندر جو ان کے جو رول دیا جاتا ہے وہ رول آپ نے بالکل صحیح کھا کہ ہمارے کپتان نے اس کو بنا دی دی ہے ہماری منیجمنٹ جو ہے ہر ایک کو رول دے کے بھیجتی ہے کہ آپ نے اسی رول کو پر کرنا ہے اور ہمارے کھلاڑیوں مجھے اتنی صلاحیت نظر نہیں آتی کہ وہ سیچوشن جا کے اندر ہنڈل کریں جیسے مجھے نظر آیا میں نے فیل کیا کہ یہ بھاریس آئے تو اس کو یقینوں نے ایک بریف کیا ہوگا کپتانوں نے کوچز نے کہ بھئی یہ جو ہے اسکوار لیک پہ شورٹ بانڈریز ہے اور اس کو یقین کرنا ہے اسکوار دی وکٹ آپ نے زیادہ کھیلنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس نے گیارہ گیند ہو جو اس نے شورٹس کھلیں سارے انہی پہ کھیلیں بجائے اس کے جس جس گیند پہ آؤٹ ہوا اس نے اس کو میریٹ پہ نہیں کھیلا کہ اس کو یہ بتانے چاہیے تھا اندر جا کے کہ سیچوشن پہ کہ جہاں کی بولو آپ وہاں بیٹ کر سکو تو آپ نے دیکھیں کوئی بھی اس اس کو ایک شورٹ میچوروٹی والا شورٹ نظر نہیں آیا جس طرح افتخار نے اور شادہ آپ نے کھیلے تو ہم اپنی کرکٹ کے جو رول دیا جاتا ہے اس کے بدا بھی کرکٹر کی جو لیمیٹیڈ ہے ہم ہم لیمیٹیڈ کرتے جاتے ہیں تو بضائے اس کے کہ ہم اس کو ایک اچھا بیٹسمن بنائیں ہار اس کو اب ان کو پالش کرنا جو ہے ایک اچھا ٹیلینٹ ہے مگر اس کو پالش کرنا ٹیم منیجمنٹ کا کام ہے بجائے اس کو ہم اس کو اس کو آسیف علی کی طرح بنا دے یا اس کو بتائے کوئی جل شاہ کی طرح بنا دے جہاں صاحب ہے آسیف علی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو کنٹینیو کریں گے کیا سمجھتے آپ پچھلے پکو میں ہمیں کہتے نظر آئے کہ اگر آسیف علی کو یوز کرنا ہے تو ون ڈان ٹو ڈان کی پوزیشن پر ان سے فائدہ لے سکتے ہیں جس کے سن کی وہ ہٹنگ کرتے ہیں پاور پلیک اندر دیکھیں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ آسیف علی کا کیریئر ختم ہو گیا آپ کو میں بتا دیکھیں یعنی اس ٹی ٹوئنٹی ورکے کے بعد آسیف علی اس کا شکار بنیں گے ختم ہو گیا جو مجھے لگ رہا ہے نا وہ دیکھیں ایک بات بتاؤوں میں آپ کو آسیف علی جو ہے نا آسیف علی کو جو ٹیم منجمنٹ ہے نا آپ نے اس نے خراب کیا اس کو دیکھیں جب چھے اوار ہوتے ہیں تب ہی اس کو نہیں بیٹنگ کرنے پانچ اوار ہوتے ہیں تب ہی جب دو اوار رہ جائیں تب اس کو بھیجتے ہیں بیٹنگ کرنے یعنی اس کو بھی اتنا ہے مددہ کہ وہ دو یا تین اوار کھیل سکتا ہے یار وہ سینئر پیلئر ہے دس پندرہ سال سے وہ جو نا فرس کلاس بھی کھیلا سیالکوٹ کے ٹیم سے بھی کھیلا آپ جب کسی پیلئر کو کانفیڈنس دیں گے اور وہ دیکھیں آسیف علی کو بہت کھلایا پر فارم نہیں کر سکے وہ اب اس کے اندر ٹیم جو منجمنٹ ہے اس کا بھی دو میچ سب کو یاد ہے نا جو پھلا بہل کپ آپ کی سامی خلاب جو انہوں نے چھکے مار دی انہوں نے ٹیم ساودی کو نیزولین نے کھلا دو چھکے مار دی ان چھ چھکوں کے اوپر ان کی پورے سال کھیل گئے تو اب اس ورل کپ کے اندر جانے کیوں یہاں پر اتنا آسان نہیں ہے مطلب یہ کہ مارنا ہے تو جو جو یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک جو آسان نہیں ہے جمیل صاحب لیکن ہم دوسری دیکھیں کہ جو بانڈریز ہیں وہ زیادہ تھوڑی لمبی ہیں جس کے بائی شاید ہمارے بیٹرز کو جو ہے نا یہ پریشانی آرہی ہے کیونکہ اگر ہم پی ایسل دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سکسی فائیو اور سیونٹی کی بانڈریز لگی بھی ہوتی تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا فرک آرہ ہمارے بیٹرز کے لئے الکل آرہ ہے فرک دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں پر یہ جو ساتھ ٹی ٹوئنٹی کی سیریز انگلینڈ سے کھیل گیا نا وہاں پر ہمیں سیونٹی فائیو آرڈ پر رکھنے چاہیے تھی سیونٹی سیونٹی فائیو آرڈ وہاں انہوں نے بانڈریز چھوٹی رکھی پی ایسل میں دو رکھتے ہی چھوٹی ہیں یہ تاکہ زیادہ رن بنے تو مقصان تو ہو رہا ہے نا ہم نے سامنے نہیں رکھا بلکپ کو بنیادی بات یہ ہے اگر ہم دیکھیں ایک ہوتی ہے تیاری کرنا یہ تیار ہے یہ تکہ ہے مطلب اگر وہاں جاتے ہیں ابھی بھی اگر مگر کی صورتحال اور دعاوں کی بدولت ہم یہ آپ اس وقت صورتحال ہے اگر اٹیکنگ کرکٹ شاداب نہیں کھیلتا شاداب کو دیکھ کے پھر افتخار نے بھی اٹیکنگ دیکھیں بنگلہ دیش کے خلاف بھی ان کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنا چاہیے کیونکہ کشتیں جلا دینا اگر بنگلہ دیش کے خلاف بھی اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو بنگلہ دیش کے گلے جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لیے جو ہمارے جو پی سی بھی ہے یا جو تھنگ ٹنک انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی انہوں نے نیزو لینڈ گئے ٹائے سیریز ہوئی انہوں نے بانڈری رکھی اٹی آٹ پہ کیونکہ ان کو پتاتا ہم نے جو نا ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے اسکوائر جو بانڈری ہے نا کیونکہ وہ جو گراؤنڈ ہوتے نا وہ ملٹی پرپرز ہوتے ہیں ملٹی پر بگبی بھی ہوتی ہے وہاں فٹبال بھی ہوتی ہے وہاں پر جو نا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح وہاں پر بھی آسٹلیا کے اندر جو سکوائر پہ ہیں وہ چھوٹی ہیں لیکن جو سامنے کی بانڈری وہ بہت بڑی ہے تو وہ اچھا اس کو مطلب ہیٹ ضروری نہیں کہ آپ مطلب یہ اگر آپ دیکھیں کولی کو دیکھ لیں ویلیم سام کو دیکھ لیں یہ بھی تو کھیلتے ہیں نیچے نیچے اگر آپ پلیسنگ کر کے دو دو رن بھی بنائیں گے نا تو آٹھ نو آٹھ نو رن آ جائیں گے وکٹ بھی جو نا آپ کی بلچی رہیں گی اصل میں کرکٹ دماغ سے کھیلی آتی ہے اب چھکا ایک وقت ہوتا ہے نا تین اوار رہے گا چار اب چلیں آپ جائیں اگر آٹھ رن وہاں پر نو رن بنانا جو اتنے بڑے گراؤنڈ پہ کوئی وہ نہیں لیکن اگر آپ دماغ سے کرکٹ کھیلتے ہیں بالکل دماغ کی بات ہو رہی ہے وہی صاحب کے پاس آتے ہیں وہی صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ سنگل ڈبلز پہ بھی ہمیں جو ہے عبور حاصل ہونا چاہیے صرف چھکے اور چوکے پہ نسام نہیں کرنا چاہیے ہم نے دیکھا جب انڈیا کلاب ہم میچ کھیل رہے تھے پہلا تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ فیفٹی ایڈ بالز جو ہے نا ہم نے ٹی ٹوئنڈی کے اندر ڈاڈ کھیلی اور پھر چھبیس بالوں پر تیرہ رن سکور کیے تو سمجھتے ہیں یہاں پر ڈاڈ بالز کا جو پاکستانی بیٹرز کھیلتے نظر آئے وہ بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کمزور ہے سنگل ڈبلز پر بھی دیکھا میں ہمیشہ سے گیم ایورنیس کی بات کرتا ہوں سنسیبل کرکٹ کی بات کرتا ہوں تو گیم ایورنیس یہی ہے کہ آپ کنڈیشن کے مطابق ہمارے سارے کھلاری پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں سارا اور مختلف جگہ پر جا کے لیک بھی کھیلتے ہیں تو اس کو جو ہے ہر کنڈیشن کے اندر ہر سیچوشن کو ان کو ہنڈل کرنے چاہیے اس کو سنگل ڈبلز بھی جو ہے یہ گیم کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ اس کو اس پر جانے چاہیے اور گراؤنٹس اتنے بڑے ہیں وہاں پر تو اس کی سوچوشن کا آپ سے وہاں سے دیکھلنے چاہیے کہ باؤنڈیز بڑی ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ پور ہٹنگ کریں پاور ہٹنگ کی جگہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھ لیں کہ ان پر جب یہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا تھا تو گیم ایورنیس مجھے یہ نظر آئی ان کی انڈیا کی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہم اگر جو ایک رول دے دیا تھا ہیدر ایلی کو کہ جا کے بس آپ نے پینچ ہٹنگ کرنی ہے تو اس نے اپنا رول وہ ہی کیا بجائے اس کو کہ بولیں کہ آپ نے جا کے سنسیبل کرکٹ دینی ہے میریٹ کے اوپر کھیلنی ہے اگر میریٹ پر کھیلیں گے تو ٹی ٹوئٹی کرکٹ میں بھی ایک سو بیس گیندے ہوتی ہے اس کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو بجائے اس کے کہ پور ہٹنگ کی جگہ اگر یہ سنسیبل کرکٹ کی طرف جائے تو کافی رنز ہو سکتے ہیں جیسے اس میں نظر آیا کہ کلین ہٹنگ جو نظر آئی اگر ہم نے ہٹنگ ہی کرنی ہے تو کلین ہٹنگ کی طرف کیوں نہیں آتے گیند کو میریٹ کے اوپر کیوں نہیں کھیلتے جہاں کی بالے ہم وہاں کی اس کو ہٹ کیوں نہیں کرتے جس طرح بتا دیا گیا تھا کہ اب اسی طرف ہٹ کرنے تو ہارس نے ساری گیند اسی طرح ہٹ کرنے کی کوشش کی اور جس پہ وہ لیک بیفور ہوئے اس کو وہ مزید اس کو دیکھ سکتے تھے اگر اس کی میریٹ پر کھیلتے تو شاید ان کی جو گیارہ گیندوں بنے رنز کے انیس کھیلیے تو اٹھائیس رن کے بھی انیس کھیلتے سکتے تھے تو ابھی ان کی زیادہ ان کے ٹیلنٹ کو اتنا زیادہ ہم نہیں کر سکتے جب یہ اٹھائیس گیندوں کی انیس کھیلیں گے تو جب ہم سمجھیں گے کہ واقعی انہوں نے امپروف کیا ہے بالکل امپروف کیا ہارس نے جمیل صاحب توڑی سی بات کر لیں انڈر نائنٹین کے حوالے سے چار روزہ میچ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری ہے ہم نے دیکھا پہلی ایننگ پاکستانی ٹیم دو سو چوبیس رن پر آؤٹ ہو گئی پھر ہم نے بنگلہ دیش کو جو ہے ایک سو اکسٹ رن پر آؤٹ کر دیا دوسری ایننگ پہ ہم چمبرن رن ہم نے آج بنایا ہے اور جو ہے دو وکٹو کا نقصان اب تک ہو چکا ہے آہ ٹوٹل اگر دیکھیں تو ایک سو سترہ رن کی برطری ہو گئی ہے اور آج دوسرا روز تھا آج بھی نو ورس پہلے جو ہے کم روشنی کے باعث میچ ختم کر دیا گیا پاکستان کے جو بیٹرز ہیں وہاچ کی اگر بات کریں تو ستائیس پر اس وقت بیڈنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کپتان ساتھ بیک پانچ نن پر نوٹ اوٹ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈر نائنٹین کی جو تیمیں اب پاکستان آ رہی ہیں خاص کر بنگلہ دیش کافی عرصے کے بعد آئیں سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی تیمیں اب انڈر نائنٹین کی صورت میں بھی آ رہی ہیں یہ بھی فائدہ ہوگا پاکستانی نوجوان بیٹرز کو یہ بہت خوشائند بات ہے اس لیے کہ اس پر ہم بہت کچھ بول چکے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم انڈر نائنٹین سے پلیئر ملتے تھے ہم جو جو ہمارے پاکستان ایک کے ٹور ہوتے تھے اس سے ہمیں پلیئر ملتے تھے یہ دونوں چیزیں ختم ہوئی تھی مطلب نہ پاکستان کوئی ٹور پر جا رہا تھا نہ کوئی نہ کوئی ٹیم یہاں آ رہی تھی پاکستان ایک کے ٹور بھی ختم ہو گئے پچھلی دو سال پہلے پاکستان شاہین کے نام سے ٹور جو ہے نا مطلب وہ رکھا گیا اور وہ اس میں جب گئے ہیں اور مختلف جنہوں پر جا کے مطلب کھیلے ہیں تو اس سے ہمیں مطلب کچھ پلیئر جو نا نظر آئے اور جو انڈر نائنٹین کے آپ نے بات کیا نا یہ بہت خوش آئند بات ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں جو پلیئر ملتے تھے نا وہ انڈر نائنٹین سے جو نا ملتے تھے سرفاز کی مثال آپ کے سامنے دو آدار چھے کا جو ورل کپ ہوا تھا وہ سرفاز نے جتایا اس کے انور علی کی مثال آپ کے سامنے اماد وسیم کی مثال آپ کے سامنے تو یہ جو ہوتے نا جو اس ٹائپ کی جو جو گرکٹ ہوتی ابھی ہمیں انڈر نائنٹین سے اس طرح کے پلیئر مل نہیں رہے جو جیسے ایک پلیئر ابھی جیسے قاسم اکرم ہے یا جو اسیب اللہ کی وکٹ کی پر جو ہے اس طرح ایک دور لڑکے آئے تو ہیں نظر میں اور ڈومیسٹک میں بھی مطلب وہ کھیل رہے ہیں لیکن جس طرح ہمارے پاس لڑکے آتے تھے نا چار چار پانچ پوائنٹ لڑکے آتے تھے اور بہت مطلب وہ آکے پھر وہ پاکستان کو سرف کرتے تھے اس طرح کی جو بہت خوش آئند ہے اس اعتبار سے کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے ٹی جی ایل کے اندر جو ہے پرفارم کیا ہے اس پیس پر کیونکہ ایک ہی چار روزہ میچ ہے تو اس کو اب جو بھی امید تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ میچ جو ہے نا وہ جی جائے گا ایک سو تیرہ رن ہیں اور ابھی آٹھ وکٹے باقی ہیں تو اگر دو سو ایک سو سترہ رن کی لیڈ ہو چکی آٹھ وکٹے باقی ہیں تو امید ہے کہ پاکستان اچھا اچھا پرفارم کرے گا آہ بلکل انڈر نائنٹین کی صورت پہ اگر پلیئرز ہمارے پاس نکل کر آ رہے تھے یہ خوش آئند ہے کیونکہ جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہے ہمیں جو ہے بہت زیادہ پلیئرز انڈر نائنٹین سے پانچ سے چھے ملا کرتے تھے لیکن بہت بڑا گیپ آیا جس کے باعث ہم انڈر نائنٹین سے پلیئرز نکالنے میں ناکام نظر آئے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی انڈر نائنٹین کھلاریوں کے حوالے سے تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے شہر قائد کے اندر جو ہے مختلف اسکولوں میں جو ہے اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے ایسے ہی جو ہے فانڈیشن پبلک اسکول میں بھی جو ہے اسپورٹ فیسٹیول منایا جا رہا ہے جو کی ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں منقید ہو رہا ہے چار گیمز اس میں رکھے گئے ہیں اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار گیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں تیس میں فانڈیشن پبلک اسکول میں اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ایونڈ میں چار مختلف گیمز کے مقابلے منقید ہو رہے ہیں ایونڈ میں باسکٹ بال فرسٹ وال ٹیبل ٹینیز اور تھرو بال کے مقابلے منقید ہو رہے ہیں ایونڈ کے نکات کے موقع پہ منتظمین کا کہنا تھا کہ ہمارے اسکول کے ساتھ ساتھ دیگر اسکولوں کو بھی ایسے ایونڈ کا نکات کرانا چاہیے ایسی سرگرمیاں میرے خیال سے تو ہر سکول کو کروانی چاہیے یہ ایپی ایس نے زفا کرائی ہے اور یہ تیسوہ سال ہے ٹوینٹی تھرڈ ایپی ایس سپورٹس فیسٹیول ہے تو ماشاءاللہ تیس سے زیادہ سکول یہاں پر آئے ہیں بچے پریکٹس کر رہے ہیں اپنی سکلز جو ہیں وہ بھر کے آتی ہیں بچوں کو ایک چانس ملتا ہے گھر سے نکلتے ہیں بہت آئے ہیں ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے نے مینج کیا ہے مجھے بہت مزا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہر سکول کو اس طرح کرعبانا چاہیے بچوں کی ویل بین کے لیے نکلہ فورتنے کے ساتھ بہت اچھا لگے رہے ہیں ہیڈرباد سے ٹیم ڈائی میں باقی جگہ سے ٹیم ڈائی میں سب دو آئے ہیں آہاز جائے بہت اچھا لگے خورتے کے بات سے سارے ایوٹس ہاتھ ہو گئتے ہیں پڑھائی کے ساتھ اسپورٹس پہ بھی ایفٹ پڑ گیا تھا ایسی ساری چیزیں نہیں ہو پاتی تھی ایفپیس نے ایفٹ لیا ہے سرموراد اسین نے ایفٹ لیا ہے یہ سارے سارے کام کرے ہیں بہت اچھے لگے ایفٹس کلورفول ایوٹس ہو رہے ہیں آئی دو ریلی تینک چو آفٹر کوویٹ ہم اس طرح کی ایوٹس اور کرنے چاہیے ہیں تاکہ بچوں پہ وہ اینر جی آئے جبکہ ہیدرباد سے آئے وے اسکول کے اکھلانیوں کا کہنا تھا کہ کوویٹ نے ہمیں بہت متاثر کیا اب اسکول کے اندر مختلف اسپورٹس کے ایوٹس منعقد ہو رہے ہیں اسپورٹس فیسٹیول میں تیس اسکول کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں فیسٹیول ایک ہفتے تک جاری رہے گا شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا اب دوبارہ کرکٹ کی طرف آتے انڈر نائنٹین ویس صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ویس صاحب کیا کہیں گے انڈر نائنٹین کے جو میچس چل رہے ہیں آج دوسرا دوست تھا پاکستانی بیٹرز اچھا پرفارم کر رہے ہیں بولر اچھا پرفارم کر رہے ہیں نائنٹین سے اچھے پللز نکل رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے انڈر نائنٹین جیگر بنگلی دیش کی ٹیم آئیی بڑے فوشنان دے ہو ایسی بڑی بڑی سیریز بائیلوٹڈ سیریز ہونی چاہیے انڈر نائنٹین کی انڈر نائنٹین کی ٹیم جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا سمجھو پہلا بڑا امپورٹنٹ سٹیج ہوتا ہے سارا یہ جہاں سے کھلاڑی پروڈیس کی جاتے ہیں انڈر نائنٹین جب ہماری کرکٹ ہوتی ہے کافی کھلاڑی پروڈیس ہوتے ہیں پھر اس پر نائنٹین میں پہنچتے پہنچتے ہمارے کھلاڑی انڈر نائنٹین کے جو پرفارمر ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں بیچ سے غائب آتے ہیں کیونکہ انڈر نائنٹین سے لے کے انڈر نائنٹین تک کا اتنا بڑا گیپ نظر آتا ہے اس کے انڈر بیچ میں کسی قسم کرکٹ نہیں ہوتی پہلے جو ہے اے ٹیم کے جو ہے ٹورز ہوتے تھے باہر جس سے یہ انڈر نائنٹین ٹیم کو موقع ملتا تھا کہ جو کھلاڑی پرفارمر ہوتے تھے وہ ایک جا کے انٹرنیشن اسپوزل حاصل کرنا ہے اور مکٹو پہ کھیل کے وہاں کی کنڈیشن سے پچھے سے تھوڑا سا آم آنگ ہو جس کی ویسے ہمیں ڈائریکٹ جو ہے انڈر نائنٹین کے پرفارمرز کو نائنٹین کرکٹ تک بچا دیا جاتا ہے جس کی ویسے یہ بڑی ہماری لکھ هاتے ہیں جس ہمارے کھلاڑیوں کا پھول اتنا کم ہے اور اس میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو انڈر نائنٹین کرکٹ پاکستانی ٹیم کو کھلاڑیم پروڈویس کر رہی ہے تو انڈر نائنٹین ٹیم کو کوئی تک پروڈویس کر رہا تو کلپ کرکٹ ہے کلپ کرکٹ ایسی ہے جو انڈر نائنٹین کھلاڑیم جاتا ہے اس اس پر بڑے اہمی اس پر اس وقت ہمیں سٹوڈیو پر جوائنڈ کر لیا ہے اسپورٹس انیلیسٹ ہے سید محمد ندیم صاحب نے ندیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے وینس اسپورٹس میں ٹائم دینے کا کلپ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے انڈر نائنٹین کی بات ہو رہی ہے تو کیا کرائیٹریا ہوتا ہے انڈر نائنٹین یا تھارٹین یا سکسٹین میں پلئیر کو منتخب کرنے کا ہے کیا کلائیاں کس طرح چیک کی جاتی ہیں آپ ذرا اس پر بتائیں سب سے پہلے شکریہ آپ کا اور اسکائیگرام کرتے ہیں اصل میں تین طرح سے بچوں کی ایج کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ڈاکومنٹری پروو ہوتے ہیں دوسرا ہم موسٹرش وغیرہ یعنی موچھے بالوں کو دیکھتے ہیں اپیرنس کہلیں آپ اور تیسرا ہوتا ہے اسکائیگرام اس میں کیا کرتے ہیں رسٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور جہاں پہ ہمارے جوائنٹ ہیں انگلی فنگر کا ہے یا نی کا ہے یا پسری کا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اپی فی دوسرا ہوتی ہیں دو وہ جتنی نیرو ہوتی جاتی ہے تو پچے کی سمجھنے ایج بھڑتی جاتی ہے اب ہمارے ہاں جوئے تھوڑا سا جیسے بھی جے پیل ہوئی اور اس کے علاوہ جوئے ڈیسٹر کے بھی ٹرنمیٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اس میں جو ایج کے اوپر اتنا سکتی نہیں کی ہوئی ہے کہ جیسے جوئے وہ کوئی اپیل کرتا ہے وہ ڈاکومنٹس دیتا ہے تو پھر وہ جوئے دوبارہ پروو ہو جتا ہے یا تو آپ ڈین اے ٹیسٹ کر اس میں اپیل کرتا ہے پی سی بی کے ڈاکٹرز کو کہ میری ایج کا ایشو ہے تو یہ چیزیں سر نے بھی کافی ذکر کیا انڈر نائنٹین کا میں توڑا بتا دوں انڈر نائنٹین کا جو اب انٹر ڈیویزن انہوں نے شروع کیا ایک نیا فارمیٹ انہوں نے پی سی بی نے شروع کیا وہ بہت جو ہے فروٹفول رہے گا بچوں کے لیے ہر کھیل کے لیے جو ہے ایک ایج ریکوائیڈ ہوتی ہے جیسے جمناسٹے اس کو سات ایٹھ سال کی عمر میں آپ نے شروع کروانی ہے اس تو انڈر تھرٹین انڈر سکٹین اور نائنٹین اس کے اوپر جو کوچیز ہیں منٹور ہیں ٹرینر ہیں فیزیو ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ جو ہے ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہیں لوگ وہ بہت ہی زیادہ ہائیلی کالیفائیڈ ہونے چاہیے تاکہ ان بچوں کو اسی لیول پر لے کر آئیں جو انٹرنیشن لیول پر بلکل ہائی کالیفائیڈ ہونی چاہیے اس پر جمیل صاحب سے بات کرتے ہیں کیونکہ جمیل صاحب کافی عرصے سے جو ہے کلپ کرکٹ اور انڈر نائنٹین ٹھارٹین سکس ان سب ہی چلاتے ہوئے آ رہے ہیں جمیل صاحب کیا کہیں گے اس پر پاکستان کرکٹ بورٹ جس کو کھلانا چاہتا ہے نا وہ انڈر ایج ہو جاتا ہے جس کو نہیں کھلانا چاہتا ہے اور ایج ہو جاتا ہے ایک لڑکا یہاں ٹرائل دیتا ہے اور وہ کھیل رہا ہے تیم سے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا اور ایک بات آدم اس کو جہاں چلے گا نا کوئی پیمانہ نہیں ہے ہاں کیونکہ ایک انہوں نے تو بطلب ہمارے جب تھا اس طرح یہ تھا کہ جو اگر مثال طور پر آپ اگر انڈر نائنٹین ہیں اور آپ کو اور ایج کر دیا ہے تو آپ نے جو انا مطلب اپیل کرنی ہے تو آپ جب اپیل کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ جا کے جب کرائیں گے اور اگر آپ پہ پلیئر جو ہے وہ وہ جو انا دوبارہ سے اور ایج دکھلے اور ہوا پھر دو سال کی پابندی اس کے اس طرح کی کوئی شرط رکھنی چاہیے کہ ابھی نظر آئیں مجھے بڑے لڑکے کھیلنے ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن چونکہ وہ پی سی بی کے ریکارڈ کے اندر انڈر نائنٹین ہیں تو وہ مطلب ہی کہ وہ ہیں بعد اصل میں یہ ہے کہ اس کو شفاف کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کو جو نا شفاف کون کرے گا پی سی بھی کرے گا اور اور جو جو یہاں پر جو فیزیوں ہیں یا جو جو نا لوگ ہیں جو کوچیز ہیں یہ جو نا دیکھیں جب کسی میں تو تقریباً کوئی چھتیس سال سے بھی زیادہ ہوگا ہے چالیس سال سے بھی کرے ہوگا ہے تو جو میں دیکھ رہا ہوں نا یہ کوئی آج کا مطلب تھوڑی ہے مطلب وہ تو اب آج تو یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ندیم باہی نے بتایا کہ اس طرح مطلب جا چاہ جاتا ہے اس طرح کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اس طرح آپ جو ہے نا اگر کسی بھی اس کا لیا ہے تو وہ آپ کے ریگولر مطلب کھیلے اور اور اتنی بڑی عمر تک بھی کھیلتے چلے گئے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ چلے اب آپ نے ایک سسٹم بنایا نا اس سسٹم کے اندر بھی کوئی اس کے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو آپ نے کلیر کیا یہ لڑکا واقعی انڈر ایج ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جامع پولیسی جو ہے نا وہ پی سی بی کو بنانا چاہیے کہ جو جو بھی اس اس سے نکل گئے ہم دیکھیں کیسی تھی نا ہم کیا کرتے تھے میں نے خود کرائیں دھائی دے ہزار بچوں کے مددہ ٹرائل کریں نیشن اسٹیڈیم کے اندر مددہ اوپن ٹرائل ہوتے تھے جب جو کراتی تھے جو پی سی بھی جو ٹورنمنٹ اب کرا رہی ہے ڈائی ڈے ہزار بچے آیا ٹرائل میں اس میں سے ایک ٹیم بنانی تھی اور ہم تین سال تک پندرہ سولہ سترہ تین سال تک ہم اس کے بھی چیمپین رہے، تھائین کے بھی16 کے بھی اور 19 کے بھی اور تین ایسی رہی کہ ہماری دونوں ٹیم ہے ڈائی بنانا ایسی ہی رہی کہ ہماری sonورہ 팀 بھی وندے کے ٹیم بھی ہماری فائنل میں اور ٹری ڈے کی ٹیم بھیمارے فائنل میں اور جو ہے نا تو اس طرح کی جو ہے نا مطلب یہاں پر کیوں کہ ہم جو ہے نا ہم نے میریٹ مہروز میں نہیں پھلی impostی کہیں پہ بھی نہیں آتا لیکن اگر آپ نائنٹی پرسنٹ بھی لیا ہے میریٹ تو یہاں پر جو اس وقت جو صورتحال ہے پوری کی پوری کرکٹ جو ہے کوچس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے پوری کی پوری کرکٹ جو ہے کوچس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے وہی صاحب کوچس کی بات ہو رہی تو ایک اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے کوچس کی بھرمال ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں کوچس جی جس جس طرح ٹیم منیجمنٹ ہے جس طرح مکی آرثر تھے جس طرح ان کے باڈی لینگویج نظر آتی تھی جس وقت وہ ہماری ٹیم کھیل رہی ہوتی تھی ساری وہاں پر وہ باڈی لینگویج سے پتہ جانتا ہے لیکن وہی صاحب جس طرح ٹیسٹ اور ونڈے کے جو پلیئرز ہمارے ساتھ سابقہ موجود ہیں کوچنگ کے حیثیت سے اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ماضی میں اگر اس وقت جو پلیئرز تھے خاص کر محمد یوسف ساکلائن مشتاقی اگر بات کریں تو یہ وہ پلیئرز تھے جو ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کو زیادہ فالو کرتے تھے بجائے اس کے کہ ٹی ٹوینٹی کے لیے ہمیں کوئی فارم ایسا پلیئرز لے کر آنا چاہیے تھا جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو بہت زیادہ استعمال کرتا دکھائی دیا اگر اب مرگل کی بات کریں اس وقت افغانستان کی کوچنگ ضرور کر رہے ہیں کیا ہمیں مرگل کی صورت میں جو ہے ان سے استعمال نہیں لینا تھا دیکھیں ابھی یہ کوچس کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی انڈر نائنٹین کی تو یہی جو ہمارے بڑے بڑے جو جتنی کوچس ہیں سارے جتنے بڑے بڑے سیبلیڈیز ہیں ہمارے لیجنڈ ہیں ان کو جا کے انڈر نائنٹین لیویل پہ کام کرنا چاہیے جو ہمارا ایک بیسیک ہے تو انڈر نائنٹین ایسا لیویل ہماری فاؤنڈیشن ہے اگر فاؤنڈیشن ہی ہم اگر میریٹ اور ایمانداری سے رکھیں گے تو وہ بیلڈنگ زیادہ امپروف کرے گی اور یہی دیکھیں کہ آپ وہاں پر دیکھیں انڈیا کے انڈر نائنٹین میں ان کے ساتھ بڑے بڑے پیلئر کام کر رہے ہیں منٹروں کے طور پر تو جتنے بڑے پیلئرز ہیں یہ تو خیر بعد میں بلکل یہ اپائنٹ ہو جاتے ہیں سارے وہاں پر ہی تو یہ اپائنٹیڈ ہوتے ہیں اسی ٹیم منیجمنٹ میں کافی کام کر رہے تو یہ بھرماری سالی ٹیم منیجمنٹ کی نہیں یہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ دیکھ لیں کہ کتنے کوچس تھے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں مگر ہم نے اس کو ٹیم سے بغیر کوچس کے بھی اس کو ہم نے ورلڈ کپ جیتا تو بات ہوتی ہے کہ آپ کتنی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں کتنے پروفیشنل ایزم کے ساتھ کام کرتے ہیں سارے اور کتنا ہمارا جو سسٹم ہے یہ کتنا کتنا مضبوط ہے جس کے تحت یہ لوگ آتے ہیں اور رائٹ پلیس کے اوپر رائٹ پرسن اگر ہمیں پوائنٹ کریں گے تو اس کا نتائج بھی بہتر نکلیں گے بالکل کوچس کی بات ہو رہی ہے تو ندیم صاحب جس طرح کوچس ہمیں پاور پلے کا استعمال اگر دیکھیں تو اس وقت ہم اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں پاکستانی ٹیم میں اگر جس طرح رزوان اور بابر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر ونڈا پوزیشن پر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے میچ میں جو ہے فخر زمان اور شان مسود کھیلتے ہیں نظر آئے تھے لیکن پھر محمد حریس نے آ کر کچھ اچھی ایننگ کھیلی گیارہ بولو پر اٹھائیس رن کی پاور پلے کا اچھا استعمال کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاور پلے کو بلکل دیکھیں ہم جو صرف چار چھکے مس کر رہے ہیں پاور پلے میں دیکھیں چھ ساتھ چوکے تو لگی جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر دو چار رنز بھی بجاتے ہیں ایک دو وائیڈ ہوتی ہے ایکسٹر بھی ہو جاتا ہے اب چار چھکے اور سات چوکے آپ ملانے اور پھر اس کے بعد چار پانچ رنز اور ملانے تھے ساتھ سے اوپر رنز ہو جاتے ہیں تو ہمارے پر جو پاور پلے کے اندر چھکے لگانے والا کوئی بیٹر موجود نہیں ہے لیکن پچھلے میک میں تو محمد حریس نے استعمال کیا وہ کس وجہ سے ہوا کہ ریزوان جلدی آؤٹ ہو گئے اگر ریزوان پاور پلے کے آٹھ آور کھیل جاتے ہیں ریزوان اور باور تو حریس کا تو مرسد ہی فوت ہو گیا اس کو کھلانے کا کہ جس لئے آپ نے اس کو کھلایا ہے حریس کو آپ نے کھلایا ہے کہ وہ جا کے ہیٹنگ کریں گے اور ہیٹنگ ہوتی ہے پاور پلے میں تو ہمارا سب سے بڑا ایشو جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہی پاور پلے کے ہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ تو شاداب نے لاس پروگرام میں بھی ہم نے ذکر گیا تھا کہ ایک پلےئر کو ساٹھ ستر رنز کر رہے ہیں وہ بھی تیس پہ انتیس بولوں پر تو آپ کا سکور جو ہے وہ ایک جو ہے کمفرٹیبل پوزیشن میں آپ آ جاتے ہیں ادر وائز آپ پھر سروائیو جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو یہی وجہ ہے کہ شاداب نے ایک بائیس بولوں پر جو ہے چوبار رنز بنائے باون بن کیننگ کھیلی ہو باون یہ چوبار رنز بنائے تو وہ ایک پاچسن کا سکور جو ہے وہ ون ایٹی پلس ہو گیا ادر وائز اگر ان کے رنز آپ نکال لیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ بائیس بول ہے اگر کوئی اور کھیلتا اگر وہ تیس چوبیس رنز کرتا تو وہ کیا سکور ہوتا آپ کا ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس بلکل ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس ہوتا لیکن دوسری طرح ہم نے پاور پلے کی بات کر لی دوسری طرح اگر بات کرنا ڈیٹ آورس کے اندر ہمارے جو بالرز بالنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے سمجھتے ہیں کہ وسیم جونیر ایک ایسا بالر نظر آیا جو ڈیٹ آورس میں اچھی بالنگ کر رہا ہے دیکھیں اصل میں ڈیٹ آور کو جیسے یورکر جو نا یورکر کی میں نے کمی دیکھی ہے ویرائیٹی کہلیں آپ جو سلوون کی جو کمی ہے ہمارے بالرز کے اندر وہ تھوڑا سا فٹنس کا بھی ڈیٹ آورس کے اندر محمد وسیم جونیر جو اپنے بال کرتے دکھائی دے رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سائن ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر بہت اچھا سائن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی گدشتہ جو میچز ہوئے ہیں اس میں دیکھتے ہیں مطلب انگلینڈ کی سیریز ہوئی پھر نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ میں خاص طور پر تو وہاں ہاری سروف نے بہت اچھی بالنگ کی ہے ڈیٹ آور کے اندر اس کے ساتھ شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ پچھلے میچ میں اپنے کچھ ریدھم میں مجھے نظر آئے ہیں اب یہ بھی مکمل فٹ نظر نہیں آنا ہے لیکن پھر اس میچ سے بہتر ہے جو دو میچ انہوں نے کھیلے تھے تو اس چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی بالنگ جو ہے کل اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح افغانستان کے بالروں نے بول کیا آسٹریلیا کو آخر کے پانچ اوار صرف پینتیس رنڈ بنانے دیئے ہیں حالانکہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ سکور یہ ایک سو نوے اور دو سے قریب جائے گا جس طرح وہ ان کے پلیئر تھے لیکن اتنی شاندہ جو آپ ڈیٹھ اوارز کی بات کر رہے ہیں تو کل ایک ایسی مثال انہوں نے دیئے پانچ اوار میں پینتیس رنڈ بنے آخر کے جبکہ آسٹریلیا جو مطلب آپ پلیئر اگر آپ دیکھ لیں تو کسی کو بھی اٹھا لیں میکس فیل اسٹوائنس کو اٹھا لیں آخری پانچ اوار میں آسٹ کارا سکور کرتے ہیں میتھو بیٹھ کو اٹھا لیں کسی کو بھی اٹھا لیں تو مطلب یہ سارے کے سارے پاوہ ریٹر ہیں لیکن نہیں بنانے دیئے دیکھیں اس کے یہ جو نا ایک آرٹ ہے تو آپ کو اس پر محنت کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ڈیٹھ اوار میں جو بالنگ ہوتی ہے نا ہم جو انڈیا خلاف ہم نے تین اوار میں آلتالیس انڈ کرا دیئے وہ کیا وجہ تھی کہ وہاں پر ہم نے جو نا اگر وہاں پر ہاریس رعوف آ کے جو ہے اگر یورکر گیندے کرتا ہے اس وقت اس لمحے پر جو دو گیندے میں دو چکے لگے ہیں نا سلو ون کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ میچ جو نا ان کے لیے جیتنا اتنا آسان ہوتا اور بلدہ بھی کہ آپ کے شاہنشاہ فریدی نے سترہ رن دے دیئے انہوں نے آگے پندرہ رن دے دی جو باقی جو رن سولہ رن بچے وہ دے دیئے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیم پیس کے حوالے سے وہ بول کرتے ہوئے نظر آئے وگٹ کیپر دور تھے ان سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کپتانی کا کہیں پر آپ کو شورٹ نظر نہیں آ رہا ہے کہ بہتر طریقے سے کپتانی کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں بابر آزم دیکھیں مجھے تو ٹوٹل میچ کے اندر کپتانی کا شورٹ ہے نظر نہیں آتا کہ کپتانی کا جو رول ہوتا ہے آج کل تھی سے سمجھتے ہیں کہ تھارٹی پرسنٹ ہی رول ہوتا ہے اس سے زیادہ منیجمنٹ جو ہے آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ہر چیز ڈیسائیڈڈ وہ ہوتی ہے مگر اس تھارٹی پرسنٹ کو بھی آپ اگر ہنڈڈ پرسنٹ نہ دیکھیں جو پاکستان اور انڈیا کا محصتہ ہو ایسی کرنچ سیجھتی جہاں کپتانی کا بہت بڑا امتحان تھا اور یقیناً یہ ایک مس کرکولیشن تھی کہ نواز کا ہوا اور وہ آخر تک گیا اور نواز کو اگر گین کرانا تھا تو پھر اپنی سٹینٹوں پر کرانا تھا جو اس کی اپنی سٹینٹ تو اس پر کراتا اور اس پر دو تین چھکے لگ جاتے تو کوئی اتنے نہیں مگر یہ ہے کہ جو اپنے آپ نے اتنے سٹینٹ چینج کی سپورٹس میں یہ ہی ہوتی ہے کی سٹینٹ نیچنل سٹینٹ ہی اس کی ایبیلیٹی ہوتی ہے مگر آپ اس کی نیچنل سٹینٹ کی ایبیلیٹی سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہی ہو گیا آخر میں بہت زیادہ وہ فوکس نظر نہیں آئے حالانکہ تین وکیٹ بھی لے لی انہوں نے مگر اس کو گین کو سیو نہیں کر سکے صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنی جو نیچنل سٹینٹ اس سے ہٹ گئے تھا نیچنل سٹینٹ سے ہٹ گئے تھے محمد نواز ہے نظیم صاحب کیا کہیں گے بابا رازم کی کپتانی کے حوالے سے اس ٹی ٹوئنٹی کرکٹ جو دوہزار بائیس کا ورل کپ چلنا ہے اس میں بابا رازم کی کپتانی کو بڑے تنقید کی جاری ہے اگر سمجھتے ہیں کہ اگر بابا رازم کو اس ٹی ٹوئنٹی ورل کپ دوہزار بائیس کے بعد اگر ہٹانا ہے تو ان کی جگہ کس کھلاری کو پاکستانی ٹی ٹی ٹوئنٹی کا کپتان ہونا چاہیے بابا رازم کو ابھی کپٹن بنایا تھا دو تین سیریز ہی ہوئی ہیں سرفراز کے بعد ٹی سال ہوگئے بھائی دوزار امنیس سے بنایا ہے تین سال ہوگئے ہیں سوری تین سال ہوگئے ہیں ان کو ہمیں یہ کہہ دو تین سال ہوئے ہیں تو کہنے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اچھا بھی کیا ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ برا ہی ہوا ہے اچھا بھی ہوا ہے ان کی کپتانی میں ٹیم جیتی بھی ہے اور ہاری بھی ہیں اگر ان کے علاوہ اگر کیپٹن آپ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاداب خان ایک ایسے پلیئر ہیں جو ہنڈر پرسنٹ جو وہ کپتانی کے لیے ڈیسرف کرتے ہیں یہ اس بات پر تو آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر شاداب خان بڑی زبادہ سے فارم لگی ہوئی ہے اگر فارم کی اگر بات کرتے ہیں تو محمد ارزوان سے بہتر کوئی پلیئر نظم نہیں آرہ بیکھتے ہیں شاداب خان ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں دیورنگ جا میچ ٹھیک ہے نا بیترین فیلڈر ہے وہ بیترین فیلڈر ہے اس کے علاوہ بھی وہ تینوں فارمنٹ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بابر آزم کو ٹی ٹوینٹی سے ہٹھا کے آپ جے وہ شاداب کو لگا دیں باقی کپتانی بابر آزم کریں ونڈے کی اور ٹیسٹ بالکل کپتانی کی بات ہو رہی ہے جمیل صاحب ہم نے سرفراز کو اٹھایا بابر آزم کو کپتان بنایا اب بابر آزم کی جگہ آوازیں اٹھتی نظر آرہی ہیں شاداب کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی کے لیے آری بھائی نے کہا کہ ٹھرڈی پرسنل رول ہوتا ہے میں ہی کہتا ہوں میرے تھوڑا سا اس پر جو نا ضرور دیفرینٹ ہو ہے میرے یہ ہنڈے پرسنل بابر آزم یہ جو سکلین مشتاک ہے یہ باب یہ صرف بیٹھ گئے کچھ نہیں کر سکتے یہ دیکھیں آپ نے بنی بنی ٹیم خراب کیے مکی آرثر جب تھا آپ نے آئی سی سی چیمپنز ٹرافی جیتی دوہزہ سترہ کے اندر اور دوہزہ انیس کے ورلڈ کپ میں آپ سیوی فائنل میں آتے آتے جو نا مددب رہے گئے اس کے بعد آپ نے گیارہ سیریز لگاتا جاتی آپ کے ٹیم نمبر ون ایک سے لے کے دست پہ رینکنگ میں کوئی پلائر نہیں تھا نا آپ نمبر مشتاق ہے تو کوئی کہے گا بابا رازم اس مقام پر رہے اس وقت کہ وہ نہ سکلے ہاں کوئی اگر مکی آرثر یا باب ولمہ ٹائپ کا کوج جو ہے اس کی ضرورت آپ کی ٹیم کو یہ لوگ جو ہے پاور پلائر اور بھائی اس کے اندر گیم پلائن ہوتا ہے باب سکلین کی بات کر رہے آپ سکلین کی بات کر محمد یوسف کی بات کر رہے لیکن ہم نے mentor کی اسے سے تو میتھیو ہیڈن کو رکھا ہوا اپنے ساتھ آپ پیسہ ہوتے ہیں جو پیسہ آپ نے رکھا ہو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی محمد یوسف محمد یوسف کو آپ دے رہے نا پیسہ تو آپ اس کے ہوتے میں مہتھیو ہیڈن و پھر شاہن تیٹ ہے مطلب اس کو آپ رکھا ہو ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی بہت top کرکٹ کھیلنے مالا اچھا کوچ نہیں ہو سکتا جس نے soft test کھلو اچھا جو وہ ہے نا وہ جو اس کا جو پروفائل ہے وہ بتاتا ہے کہ کتنا اچھا کوچ مکی آرثر سری لنکا گیا سری لنکا کے ٹیم کو اس نے کھڑا کرنا دیکھیں جو اچھا ہوتا ہے وہ اچھے ہوتا ہے آپ کے جو یہ دیکھیں سب سے بڑی تھی اور جس انداز کے اندر اس دوران چار سال تین سال ٹیم کھے لی تو اس کی کارگردی بھی اٹھا کے دیکھ مکی آرثر کی بات ہو رہی ہے جس طرح انہوں نے پرفارم کیا پاکستان کے لیے کوچنگ کے حیثیت سے سمجھتے کہ ایسے ہی کوچ کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ دسپلین کے معاملہ بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے مکی آرثر جو کوچنگ کے اندر کمپلیٹ پیکیجز تھے ایک بجائے اس کے جب ہماری سرفراز کی کپتانی میں مسلسل کامی بھی حاصل کر رہے تھے ٹیو ٹوئنٹی کی ہم نے اتنی سیریز جیتی اور ہماری پرفارمز بھی آئی سی سی چیمپیس ٹوفی میں چل رہے تو بجائے اس کے کہ ہم اچھے ٹائم میں کپتان کو دوسرا تیار کرتے اندر لیڈرشپ کی بائی بر صلاحیت تھی اور میں ندیم بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اگر تھوڑی بہت صلاحیت پھر بھی اگر کپٹن جو دیکھا ہوگا وہ بہت کم بولرز کو کپٹن دیکھا ہوگا زیاد یا تو وکیٹ کیپر بیٹس من ہوتے ہیں یا بیٹر ہوتے ہیں ٹھیک نا یہ اپنے شہداب اس سے پہلے آپ اٹھا لیں شہداب سے پہلے اسرام آباد کے وہ بھی بیٹس من تھے ملتان کے آپ دیکھ لیں شان بیٹر زی کرتے ہوئے نظر آتے پرگرام میں ٹائم کم ہے ندیم صاحب آپ بہت شکریہ عارف صاحب آپ بہت شکریہ جمیل صاحب آپ بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات